موسیقی موسیقی کاشف فیکٹس کے دیکھنے اور سننے والے سبھی موزز دوستوں کے خدمت میں ایک نئے دن اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے دنیا کی سب سے چھوٹی چڑیا دیکھی ہے جس کا سائز تقریباً ایک شہد کے مکھی جتنا ہوتا ہے اور یہ چڑیا اپنے پروں کی مدد سے پیچھے کو بھی اڑ سکتی ہے اور کیا آپ نے دنیا کے سب سے چھوٹے مینڈک، بندر اور کچھوے کے بارے میں سنا ہے جن کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے چھوٹے ترین جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو کو نمبر 5 منیچر ہارس دوستو آپ اس گھوڑے کے اوپر سوار تو نہیں ہو سکتے لیکن بچے اس کے ساتھ کھیلنا بہت پسند کریں گے یہ عام گھوڑے تو مقابل میں بہت ہلکا اور بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اس میں سب سے وزنی گھوڑا 21 کلو کا ہے اور اس کا سائز تقریبا 20 انچ ہے دوستو یہ گھوڑے پیدا ہوتا ہی چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں ان کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے یہ کتے کے سائز سے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں جب یہ مکمل طور پر جوان ہوتے ہیں تو ایک کتے کے برابر ہو جاتے ہیں ان کا وزن تقریبا 20 سے 25 کلو گرام تک ہی ہوتا ہے اور ان کا سائز تقریبا 20 سے 30 انچ تک ہوتا ہے نمبر 4 دوستو یہ بندر کی سب سے چھوٹی نسل ہے اس کو فنگر منکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کا سائز تقریبا ایک انگلی کے برابر ہی ہوتا ہے یہ بندر برازیل کولمبیا اور بیرو کے جنگلات میں پائی جاتے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے چھوٹے بندر ہیں اس کی لمبائی 14 سے 16 سینٹی میٹر ہی ہوتی ہے اور ان کا وزن 100 گرام ہی ہوتا ہے اور ان کی پونچ تقریبا 18 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوشیار اور غسیلے بھی ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو گھروں میں پالنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ اس بندر کو خریدنے کے لئے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں نمبر 3 سپیکل ٹیڈلوپر ٹارٹس یہ کچھوہ دنیا کا سب سے چھوٹا کچھوہ ہے جو کہ زیادہ تر ساؤتھ افریقہ کے سمندر میں پائی جاتا ہے اس کی لمبائی 6 سے 8 سینٹی میٹر ہی ہوتی ہے ان کا وزن 95 سے 164 گران تک ہوتا ہے ان کچھووں کا خوٹ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ ان کا سائز چھوٹا ہونے کے وجہ سے چڑیاں ان کا اشکار کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی یہ کچھوے اور زیادہ سکڑ کر کسی بھی پتھر وغیرہ کے پیچھے چھپ کر اپنی زندگی بچا لیتے ہیں صرف بڑا ہونا ہی نہیں کبھی کبھی چھوٹا ہونے بھی کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے نمبر دو پیڈیو فرین امانٹ سینسیز دوستو یہ مینڈک دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈک ہے اس کی لمبائی صرف 7 شہر یا 7 ملی میٹر تک ہی ہوتی ہے یہ مینڈک زیادہ تر جنگلوں میں پائی جاتے ہیں دوستو یہ 2012 میں تیراث ہوئے تھے اور 2013 میں اس کو دنیا کا سب سے چھوٹا جانور کراس دیا گیا ہے یہ جنگلوں میں پتوں کے پیچھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شکاری جانوروں سے بچ جاتے ہیں یہ جانور بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے اور سب سے انوکھا بھی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نمبر 1 بی ہمینگ برڈ دوستو آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں نے اس چڑیا کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ دنیا کی سب سے چھوٹی چڑیا ہے یہ چڑیا کیوبا کے گھنے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اس کی لمبائی تقریباً 4.7 سینٹی میٹر تک ہی ہوتی ہے اور اس کا وزن 1.4-5 گرام تک ہی ہوتا ہے یہ اپنے سائز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے کیونکہ اس کا سائز تقریباً ایک شاہد کی مکھی جتنا ہی ہوتا ہے یہ بھی تمام پرندوں کی طرح اچھی اڑان بھرتی ہے اور آپ ایک بات جان کر حیران ہوں گے کہ یہ اپنے پروں کی مدد سے پیچھے کو بھی اڑ سکتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ دائیں بائیں بھی اڑ سکتی ہے یہ ایک دن میں پندرہ سوز زیادہ پھولوں پر گھومتی ہے اور ان کا گھونسہ بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے بہت تیز اڑ سکتی ہے دوستو کیا آپ نے ان جانوروں میں سے کسی کو بھی پہلے ایک دیکھا ہے اور آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ترین کونسہ لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستو اور استداروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ ان کو بھی دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں کے بارے میں پتا چل سکے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کاشر فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری حال نہیں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست کاشر محمود کو دیں اجازت اللہ نگے با موسیقی